بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس وقت آپ لوگوں کی جو کیفیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہمیں اردو کے اگزیکٹ کوئسنز کا پتہ چال جائے کہ پیپر میں کون کون سے کوئسنز آ رہے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کے پیپر میں جو کوئسنز آ رہے ہیں وہ آپ کو ابھی میں بتانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ آپ کی بک ہے فسٹیئر کی اس میں چودہ سبق دیئے ہوئے ہیں چودہ سبقوں میں آپ نے سبق کا عنوان مصنف کا نام یہ چیزیں لازمی طور پر آپ نے یاد کرنی ہے کیونکہ آپ ذرا غور کریں کہ ہماری جو تشریح ہے دو نمبر اس کے ہیں اس میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ایک نمبر سبق کے خلاصے میں ہے مصنف کا نام تو اس طرح یہ تین نمبر ہو گئے پھر معروضی میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے بعد ہر سبق کے انڈ میں جہاں سبق ختم ہو رہا ہے آپ کو ایک ماخذ نظر آئے گا لکھا ہوا تو یہ جیسے پہلے سبق کا خطبات مدراز ہے ٹھیک ہے جی دوسرے سبق کا مقالات سرسید ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں باقی تمام اسباق کے آپ کو مل جائیں گے آپ نے ان کو تیار کر لینا اچھے طریقے سے اس کے بعد نظم کا عنوان اور شائر کا نام یہ چیزیں لازمی یاد کرنی ہے اس میں بھی دو نمبر نظم کی تشریح میں ایک نمبر آپ کا نظم کے عنوان کا اور ایک نمبر آپ کا شائر کا نام کا اب یہ دو نمبر یہ ہو گئے معروضی میں بھی اسی طرح یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اور آگے ہمارے پاس غزلیں ہیں غزل میں شائر کا نام آپ یاد کر لیں گے اب غزل کو یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر غزل کا پہلا پہلا مصرہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے دیا ہوا ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے کافیہ ردیف جو ہے اس کو یاد کر لینا ہے ہر غزل کا جو کافیہ ردیف ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں پہلا جو مصرہ ہے اس میں تاجوری کا تو یعنی کافل افکار ہے اب کافل افکار پوری تمام غزلوں میں اور کہیں نہیں ہے اسی طرح دوسری غزل میں آئے کاش تیسری غزل میں راہ میں ہے چوتھی غزل میں روبرو کرتے اور پانچویں غزل میں آتے آتے چھٹی میں ہے جی تو گیا پھر اس کے بعد نہیں ہوتا پھر کسی سے ہم یاد آتے ہیں دیکھئے کب تک رہے تو یہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو ایک نمبر ہے شائر کے نام کا تو یہ آپ کا کنفرم ہو جائے گا پھر تین نمبر آپ کی تشریق ہیں تو ایک تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے یہ چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینی ہے اب اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین کی طرف میں آپ کو لے کے آ چکا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یہ بات سن لیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو فوراں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں پیپر کے اوپر کہ اس دفعہ پیپر میں کیا کچھ آیا ہوا ہے جی سب سے پہلے درخواستیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے ہیں فیس مافی کی درخواست کریکٹر سیرٹیفیکٹ کی مضمون کی تبدیلی کی چیئرمنٹ بورڈ کے نام سند کے اجرا کی پارسل گمشدگی کی سٹریٹ کرائمز کی اور ماحولیاتی علودگی کے مسائل کے حوالے سے اب یہ کچھ درخواستوں کے عنوان دیئے ہوئے ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے کر لیں گے اس کے بعد سٹوڈنٹس نیکسٹ ہے ہمارے پاس رسید اب اس میں جی کرایا مکان فروخت مکان وظیفہ وصولی اور جانور کی فروخت اب یہ ذہن میں رکھئے گا ان کے طریقے آپ نے ہمارے چینل پہ لازمی دیکھ لینے ہیں اس کی ویڈیو پوری بنی ہوئی ہے کہ آپ نے درخواست کس طرح لکھنی ہے آپ نے رسید کس طرح لکھنی ہے یہ چیزیں ایک ایک کر کے سمجھائی گئی ہیں تو آپ نے وہ دیکھ لینی ہے میں آج کی یہ ویڈیو شارٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پورا دیکھیں اور آپ اپنے پیپر میں میکسیمم نمبر حاصل کر سکیں تو یہ درخواست اور رسید کا طریقہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے ہمارے چینل پہ تاکہ آپ اس میں پورے دس نمبر حاصل کر سکیں یہ یاد رکھئے گا مقالمہ ہے جی تو مقالمہ جو ہے اس میں استاد اور شاگرد کا احترام اس کے بعد انتخاب مزامین انٹرنیٹ موبیل سوشل میڈیا مہنگائی بے روزگاری اور دہشت گھردی تو یہ جو اہم انوانات ہیں وہ آپ کو بتا دیئے گئے ہیں مقالمہ لکھنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ ہمارے چینل پر موجود ہے میں اس کا لینک میں نے شیئر کر دیا ہے آپ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ پورا پیپر حل کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے تاکہ میکسیمم نمبر آپ حاصل کر سکیں میرا بیٹا یہ یاد رکھئے گا آپ کا ایک ایک نمبر بہت قیمتی ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے آگے ہمارے پاس سبق کے خلاصے ہیں اب سبق کے خلاصے اس میں جو دیئے گئے ہیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اسوہ حسنہ ہے عدیب کی عزت ہے چراغ کی لو ہے اوورکوٹ ہے سفارش اور دوستی کا فل ان سبقوں کو آپ کر لیں گے تو ان میں سے آپ کا خلاصہ ہو جائے گا عبارت کی تشریح ہے سبق کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ بھی ہمارے پیج پر موجود ہے ہمارے چینل پر اس کو آپ دیکھ لیں گے سبق کی تشریح اسوہ حسنہ اپنی مدد آپ سرسید کے اخلاق و خسائل عدیب کی عزت مکتوبات غالب اور اقبال اور لاہور کا جغرافیہ تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سکرین پر آپ ان کو دیکھ لیجئے ان میں سے آپ کی عبارت کی تشریح آئے گی نظم کا خلاصہ ہے تو حمد ناد تسلیم و رضا مستقبل کی جھلک برسات خطاب باجمانہ نے اسلام پیغام اور ابسٹریکٹ آرٹ یہ کچھ اہم نظموں کے عنوانات آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان کو آپ نیچے طریقے سے کر لینا ہے اسی طرح نظم کی تشریح میں جو عنوانات ہیں وہ حمد ہے ناد ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر ہے مستقبل کی جھلک حلال استقلال اور خطاب باجمانہ نے اسلام اور پیغام اسی طرح غزلیں ہیں تو میر آتش داغ مومن فیض آمد فیض اور احمد ردیم قاسمے تو جی سٹوڈنٹس آپ نے یہ دیکھ لیا امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک جو ہے یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ میکسیمم شیئر کیجئے کیوں کیونکہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوست کے لیے بھی پسند کرتا ہے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے یہ آپ نے بالکل نہیں سوچنا کہ جی بس مجھے پتا چل گیا ہے گیس کا تو میں یہ کسی کو نہ بتاؤں تاکہ کسی اور کے مجھ سے زیادہ نمبر نہ آ جائیں تو میکسیمم یہ آپ اپنے فرینڈز سرکل میں شیئر کیجئے دوستوں کو بتائیے زیادہ سے زیادہ اور معروضی جو ہے ان کی جو ہے وہ ویڈیوز وہ بھی موجود ہیں چینل پہ شیئری استلاحات ہیں اور جناب علم بیان ہے اس میں آپ کو پتا چل جائے گا آپ یہ ویڈیوز اگر دیکھ لیں گے تو آپ پورے نمبر ان میں حاصل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ کا یہ پیپر بہت اچھا ہو اور اس حوالے سے اگر کوئی قویسن ہو کوئی بات ہو تو وہ آپ ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ